بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اور پیارے نام الرحمن کو دیکھتے ہیں قرآن مجید جب ہم کھولتے ہیں تو پہلی نظر ہماری جس اسماں پر پڑتی ہے وہ ہے الرحمن اور الرحیم اور ان دونوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہے رحم کرنے والا یعنی بہت مہربان لطف و کرم کرنے والا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی یہ دونوں اسماں آتے ہیں یعنی قرآن پاک کی صورتوں کا سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی ہوتا ہے نہایت رحم کرنے والا اور رحمان اور رحم دونوں ہی رحم سے نکلے ہیں را حامین روٹ ورڈ ہے اس کا دونوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نام رحمت اور رحم والے ہیں دونوں میں ایک دوسرے سے زیادہ رحم ہے تو اللہ تعالی شفیق اور مہربان ہے وہ ہر کام میں نرمی اور آسانی کو پیسن کرتا ہے ابن مبارک فرماتے ہیں الرحمن وہ ہے کہ جو بھی اس سے مانگا جائے وہ عطا فرمائے اور الرحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ نراز ہو جائے اسی طرح بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ الرحمن کا مطلب تمام مخلوق پر رحم فرمانے والا اور رحیم کا معنی ہے مومنوں پر رحم فرمانے والا یعنی اللہ تعالی کی صفت الرحمن ایکسٹینسف ہے یعنی ایکسٹین کرتی ہے نا تمام مخلوق پر مومن ہوں یا کافر جانور چرن پرن سب کو اس کی رحمت کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے اور رحیم وہ ذات ہے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر وہ رحمان نہ ہوتا اس کی رحمت نہ ہوتی تو آج زمین پر کوئی چل پھٹنا رہا ہوتا وہ دیکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے بندے میرے حکموں کو توڑتے ہیں پھر بھی وہ اپنے بندوں پر متوجہ رہتا ہے تو اللہ تعالی رحم فرماتا رہتا ہے الرحمن بھی اس کا ذاتی نام ہے جیسے اللہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا اسی طرح الرحمن بھی اور کوئی نہیں رکھ سکتا بعض نام ایسے ہیں کہ اگر علف لام ال لگائیں تو وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور ال ہٹا دیں تو مخلوق کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں مثلاً اللہ تعالی الرعوف ہے لیکن جب انسان کے لیے یوز کریں گے تو رعوف کریں گے اللہ کے لیے الرحیم ہے لیکن انسانوں کے لیے رحیم بھی یوز ہو سکتا ہے اور بعض نام ایسے ہیں کہ اگر علف اور لام ہٹا بھی دیں تو کسی اور کے لیے یوز نہیں ہو سکتا جیسے الرحمن اور رحمن دونوں اللہ ہی کے لیے آتے ہیں کیونکہ ان میں اتنا مبالغہ ہے کہ کوئی رحمن ہو ہی نہیں سکتا چاہے اللہ لگائیں یا نہ لگائیں اللہ تعالی الرحمن ہے نیک و بد کے لیے اگر کسی کی صفت ہونا کہ وہ بڑا سخی ہے دینے والا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وقت بھی دے رہا ہو اور ہر وقت دے ہی رہا ہو لیکن جب اللہ تعالی کی صفت آتی ہے نا الرحمن تو ہر وقت اس کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر وقت دے رہا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی یہ صفت مومنوں پر ہوگی مومنوں پر تو وہ بہت زیادہ مہربان ہے اب کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ رب تو رحیم ہے ہم جو چاہے اب کریں بلکہ جو رب اتنا رحیم ہے اتنا رحم کرنے والا ہو تو انسان کو تو اس کی طرف اور بھی جھک جانا چاہیے اور بھی زیادہ اس کی فرما بدداری کرنی چاہیے قرآن میں الرحمن 57 دفعہ آیا ہے اور الرحیم 114 دفعہ ہم جو سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالی نے جو اپنا تعرف فرمایا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو یہ دونوں نام ساتھ ساتھ بتائیں اللہ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بہت ہی سپیشن ہیں باقی ناموں سے مختلف ہیں ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو ایک کتاب جو اس کے پاس عرش پر ہے اس پر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے اور یہ کب کا کیا جب مخلوق کو پیدا کر دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ مخلوق پر مہربانی کرنا چاہتا ہے رحم کرنا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی سو رحمتیں ہیں ویسے تو اس کی رحمتیں انلیمٹیڈ ہیں ہماری سوچ سے بیونڈ ہیں لیکن صرف سمجھانے کے لیے یہ اللہ تعالی کی سو رحمتیں ہیں ایک رحمت اس نے انسانوں جانوروں کیرے مکوروں سب پر اتار دی اسی لیے وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھ دیں اور قیامت کے دن اپنے بندوں پر وہ رحم کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے جتنا کہ ماں اپنے بچے پر کرتی ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہاں جاتے ہو اپنے رب کو چھوڑ کر اتنے مہربان رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو کون ہے جو تم کو پناہ دے گا جب انسان الرحمن الرحیم یا ارحم الرحیمین کہہ کر پکارتا ہے نا اللہ کو تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے جب اس کو پکارا جائے تو وہ ضرور ضرور سنتا ہے آپ دیکھیں حضرت عیوب علیہ السلام کی دعا میں حضرت یاقوب علیہ السلام کی دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا میں تو نبیوں نے اس نام کے واسطے دے کر دعائیں کی ہیں اللہ سے سورہ العنام میں آتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت فرض کر دی ہے اور بندوں کو بتا بھی دیا ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں ہمیشہ امید رکھیں اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ موت کے نخرے تک کا وقت بھی دیا ہے کہ لوٹ آؤ پلٹ آؤ پوری زندگی بھی اگر کوئی غلطی کرتا رہتا ہے تو وہ اپنے دروازے بند نہیں کرتا اپنے بندوں پر اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ وہ معاف بھی کرے اور تانہ بھی نہ دے کہ اب آئے ہو میرے پاس اس عمر میں آئے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں اللہزین اسرفو علا انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا جب فیرون دوب رہا تھا تو کہا اب میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائیا اب میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لائیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش آپ مجھے اس وقت دیکھتے کہ جب میں کالی مٹی لے کر اس کے موں میں بھر رہا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے فیرون جیسے پر بھی رب کی رحمت نہ ہو جائے کہیں کیا یہ اس کی رحمت نہیں ہے یہ تم ایک نیکی کرو اور وہ اس کا عجر دس سے سات سو گناہ تک برہا دیتا ہے اور صرف نیکی کا ارادہ کرنے سے ہی ایک نیکی لکھی جائے گی اور اگر گناہ کا ارادہ کیا اور عمل نہ کیا تو ایک نیکی لکھی جائے گی اور اگر عمل کیا تو ایک ہی گناہ کی سزا ملے گی سبحان اللہ بڑے گناہوں میں شرک ہے مایوسی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ کوئی ایسا ہے جو بڑا ہی گناہگار ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں موسیٰ فلان جگہ جاؤ وہاں ایک آدمی ہے بڑا گناہگار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک عورت نے کھولا فرمایا یہاں کون رہتا ہے اس عورت نے جواب دیا میں اور میرا شوہر رہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو اس عورت نے کہا بڑا گناہگار ہے شراب پیتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے پوری لسٹ ہی گناہ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام سن کر آگئے اگلے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تیری مخلوق میں کوئی ایسا ہے جو سب گناہوں سے زیادہ پاک ہو تیری قریب ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں موسیٰ فلان جگہ چلے جاؤ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو وہ تو وہی گھر تھا اسی عورت نے دروازہ کھولا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہے کہ ماجرہ کیا ہے پوچھا اس سے اس عورت سے کل سے آج تک کوئی نئی بات ہوئی ہے کوئی عجیب بات ہوئی ہے عورت نے کہا ہاں کل ایک عجیب بات ہوئی ہے کل جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے اس نے کہا پہاڑ بہت بڑی چیز ہے میں نے کہا اس سے بھی بڑی کوئی ہے اس نے کہا زمین ہے جو اس سے بھی بڑی ہے میں نے کہا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے کہا اس نے کہا ہاں آسمان اس سے بھی بڑے ہیں میں نے کہا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے کیا گناہ اسمانوں سے بھی بڑے ہیں وہ کہنے لگی تیرے گناہوں سے بھی بڑا کچھ ہے اس نے کہا ہاں میرے اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بہت بڑی ہے اور یہ کہتے ہوئے اس کے آنسو بہ پرے یعنی اس کو پشیمانی ہے اور اس کو اللہ کی رحمت پر پورا یقین بھی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پر بخش دیا سبحان اللہ قرآن پاک پرہا کریں تو اس کی رحمت پر غور کیا کریں اللہ تعالیٰ کے ہر پیارے نام پر غور و فکر کیا کریں تب ہی تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ